اسلام علیکم آئیٹین فورٹینمنٹ میں آپ کو ویلگم کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کو ڈسکس کریں گے نیٹ ورکنگ کیا ہے؟ اس کا انتہائی آسان جواب یہ کہ دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹرز یا ڈیوائسز کو آپ اس میں اس لیے کنیکٹ کرنا تاکہ ٹیٹا شیئر کیا جا سکے نیٹ ورکنگ کہلاتا ہے ابھی شاید آپ کو یہ ڈائیگرام مشکل نظر آ رہا ہو لیکن لیکچر کے اقتطام پر انشاءاللہ آپ اس ڈائیگرام کو بہت خوبی سمجھ سکیں گے نیٹ ورکنگ سے مراد کمپیوٹرز کو اپس میں جھوڑنا ہے تو انہیں اپس میں کیسے جھوڑا جائے اس کے دو طریقے ہیں نمبر ایک کیبل کے ساتھ جسے ہم وائر نیٹ ورک کہتے ہیں نمبر دو بغیر کیبل کے سگنل کے ذریعے جسے ہم وائرلیس نیٹ ورک کہتے ہیں وائر یا وائرلیس بسکلی ڈیٹا پاس کرنے کے سورسز ہیں ڈائیگرام میں دیکھیں پی سی ون اور پی سی ٹو ایک ہی راوٹر سے کنیکٹ ہیں بس ان کا طریقہ مختلف ہے باٹ ان دونوں میں راوٹر کی ٹرافک ہی چلے گی اگر ہم نے دو کمپیوٹرز کو اپس میں کنیکٹ کرنا ہو تو ہمیں ایک گراس نیٹ ورک کیبل کی ضرورت ہوگی اور دونوں کمپیوٹرز کو مینوال آئی پی دینے ہوں گے دونوں کمپیوٹرز کے نیم بھی ڈیفرنٹ ہوں اور ورگروپ شیم ہو دو سے زیادہ پی سی کنیکٹ کرنے ہوں تو اس کے لئے ہم انٹرنیٹ والا راوٹر یوز کر سکتے ہیں جو جو ڈیوائسیز وائرڈ ہیں وہ وائر کے ذریعے راوٹر میں کنیکٹ کریں اور باقی وائرلیس کے ذریعے راوٹر میں کنیکٹ کریں اگر آپ کی ڈیوائسیز زیادہ ہیں اور راوٹر میں مزید پورس نہیں ہے تو راوٹر کے ساتھ ایک سوچ کنیکٹ کر لیں یہ سوچ بلکل اسی طرح کام کرتا ہے جیسے الیکٹرکل ایکسٹینشن کام کرتی ہے جس کی مدد سے ہم ایک پوائنٹ کو چاریاں پانچ بنا لیتے ہیں اسی طرح سوچ بھی ایکسٹینشن کے طور پر کام کرتا ہے اب تمام ڈیوائسیز سوچ میں کنیکٹ کر دیں اور سوچ کو راوٹر سے کنیکٹ کر دیں اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے اور آپ پاس لین نیٹورکنگ بنانا چاہتے ہیں تو تمام ڈیوائسیز سوچ سے کنیکٹ کریں اور اگر کچھ ڈیوائسیز وائرلیس ہیں تو سوچ کے ساتھ ایک ایکسس پوائنٹ بھی کنیکٹ کرنا ہوگا اب تمام ڈیوائسیز کو مینویل آئی پی دینا ہوگا اگر مینویل آئی پی نہیں دینا چاہتے اور آپ چاہتے ہیں کہ سسٹم خود ہی مینج کرے تو سوچ کے ساتھ ڈی ایچ سی پی سرور کنیکٹ کرنا ہوگا یہ ڈی ایچ سی پی سرور کوئی پی سی یا راوٹر بھی ہو سکتا ہے یاد رکھئے اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن نہیں اور جسٹ راوٹر موجود ہے تو بھی راوٹر ڈی ایچ سی پی سرور کے طور پر کام کرے گا سمپلی راوٹر کو سوچ سے کنیکٹ کر دیں تو تمام ڈیوائسیز کو آٹومیٹکلی آئی پی مل جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کوئی پوائنٹ کلیئر نہیں یا کوئی سکپ ہو گیا ہے تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیں مزید انفومیٹی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل آئی ٹی انفوٹینمنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن پریس کر دیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ